مباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرا لکا صدراکا بباظانا انکا بدرد اللہ دی انکذا زہراکا ورفانا لکا ذکرد فا اننا بال اسری یسرا اننا بال اسری یسرا فائدہ فرغتا فنصبا الی ربی کا فرغم اللہم صلی علی محمدی و علی محمد تمام میرے بیور حضرات کو تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اور تمام ہندو بھائیوں کو اور دیگر مذہب کے میرے جتنے بھی بھائی ہیں ان سب کی خدمت میں میری طرف سے بہت بہت سلام ہو آج کے اس سیگمنٹ میں میں نے زیادہ تر چھوڑ یعنی کہ اور مسلم نسکہ جات شامل کی ہیں جو میرے ساتھیوں کے سوالات اکثر عموما ہوتے ہیں الحمدللہ ہماری اونلائن اکیڈمی کا آغاز سمہ الحمدللہ جو کہ سیکنڈ یئر کے سٹوڑنٹ ہیں آغاز ہو گیا ہے اور وہاں پر الحمدللہ آج میں نے بھوکی چاندی جو ایک تولہ پاری ایک تولہ چاندی بزاری باون تولے نائنٹی ٹو تولے بندوے تولے پارے کو جذب کرتی ہے وہ نسکہ بھی دیا ہے اس کے علاوہ نیلے کا نسکہ بھی میں نے وہاں دیا ہے جو کہ نیلا باک رنٹ ہوتا ہے اصل میں بعض دفعہ ہم نیلا سفید سمجھتے ہیں نیلا سفید بلا زنگار اور باک رنٹ نیلا یہ دونوں لہیدہ لہیدہ چیزیں ہیں تو آج میں نیلا آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کرتا ہوں بنگ لے لیں بنگ جی میں سوالوں کے جواب بعد میں انشاءاللہ آپ کے جو بھی ہیں پہلے اس سے پہلے میں تقریباً دو چار نسکہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس نسکہ جات کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کو بھی آپ کو جواب دیا جا سکے بنگ میں رکھ کے بنگ کا نودہ بنا کر اس کے اندر توتھیا رکھ کر تکیاں بنا لیں اور اس کو توا پر پکا رہے ہیں جب بندوالی ٹکیاں خوش کو جائے توتیاں نکالیں یہ توتیاں بلکل آپ کا سفید ہوگا انشاءاللہ ایک ساتھی کا سوال تھا جو کہ میں نے سپیشل لکھا برکیاں ہم رنگ اپنے حجم میں اپنے پورے وزن میں برامد ہو اس برکیاں کے بارے میں ایک ساتھی نے سوال کیا تو ہرطال برکیاں ایک تولہ کو شیر مدار ایک تولہ رام تلسی بوٹی کے نودہ ایک پاؤں میں رکھ کر اوپر پیالہ انٹا کر دیا ایک تولہ ہرطال برکیاں لے رہے ایک تولہ شیر مدار کے ساتھ چاہے اس کی ٹکی بنا لیں یا شیر مدار اس کے آس پاس اوپر پورا تر کر کے رام تلسی کا نودہ بلکل بریق ایک پاؤں کر کے اس کے اوپر درمیان میں یہ رکھ کے اس کے اوپر ایک پیالہ ہوندہ مار دے اور اس کے اوپر آپ رید بند کر چھے گھٹا رید بردیں اوپر چھے گھٹا اس کو بد تدریج آگ دیں برکیاں اپنے حجم میں باوزر اور اپنے رنگ کے اندر ہم رنگ برکیاں آپ کو ملے گی جو کہ دنیا کی ایک سیری برکیاں ابھی بند کا موسم آ رہا ہے بہت زیادہ بند ملے گی روڈوں کے کناروں پر بھی آپ کو نشادر کا تیل ہمارے ایک بھائی ہیں پرانی کینمی کے ممبر پولیس سے تعلق ہے ان کا انہوں نے کل نشادر پوچھی تھی مجھ سے ایک من درہ خموشی اختیار کیلئے ہیں بھائی ادربازہ لوگ کر دیں میرے روم کا میرے روم کا یہ دروازہ لاکھ کر دیں آواز نہیں آئی در نشادر ایک پاؤں مختہ لے لیں پانچ کلو گاؤں موتر میں اس کو بھیک کر کے پیس کے آپ چار دن کے لیے ڈال دیں چار دن کے بعد اس کا مقتر لے کر کراہی میں ڈالیں جب یہ پانی کچھ کونے سے پہلے تھوڑا رہ دیں تو اس میں سپیوں کا کچھی سپیوں کا آٹے کی طرح پودر بنا کر ایک تولہ ڈال دیں اور اس کو رگڑائی کر کے اس کی چھوٹی گولیاں بنا کر اس کا پتار چند تر دروگن کشید کر لیں یہ آپ کا اکسید انشادر کا دروگن ہوگا انشاءاللہ تابہ سفید جو اکسیدی تابہ ہے اکسیدی تابہ سفید کیسے بنتا ہے اس کے لیے میں سمت فالیک آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں جی جی میں جست کے اوپر بھی بات کرتا ہوں آپ فکر نہیں کریں اب آپ نے میں دوسرا نسکہ بیان کرنے لگے تھا جست کو جب بھی آپ استعمال کریں اس سے پہلے پانچ بجاؤ کروے تیل تارہ میرہ میں دیں اور پانچ بجاؤ گائیں کی چربی میں دینے کے بعد اس جست کو استعمال کریں جب آپ تارہ میرہ میں جست کو بجاؤ دے کا نکالتے ہیں تو اس کو کوٹے پیٹے تو اس کا بلکل جست کا جو سخت پرنے وہ نہیں آئے گا وہ بلکل پترہ بنے گی اس کے بعد گائیں کی چربی میں اس کو دس بجاؤ دے گی پھر جست پر بات کریں گی انشاءاللہ آج کا سیگمنٹ میں نے مفترف ساتھیوں کے سوالوں کی وجہ سے اس چینل پر پہلی لائف بیڈیو میں جو ہے نا میں یہ سیگمنٹ کر رہا ہوں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں مصرف جو ساتھیوں کے سوالیں آتے ہیں ان کا جواب دوں یہاں پر ریٹے کو جب آپ اوپر چھلکہ اتاہ لیتے ہیں تو اندر اس کے کالی جو میک نکلتی ہے اس کی گھنیاں نکال لیں بلکل کرواتی ہے نا اس کی گھنیوں کا مغز نکال کر اس کا پتال جنتر تیل نکال لیں ڈائی تولہ سمل فار سفید کو ایک تیلہ ایک تولہ تیل میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر رگل کر اس کے ٹکی بنا کر گیدر تباکو ایک پاؤ پختہ ہو اس کے نکدے میں رکھ کر دو سے اس کو دو سے پاچک دستی کی آنگ دے دیں پختہ اپنوں کی کھڑے کی آنگ دے نہیں ہے دو سے تین کلوں کی آنگ دے دیں اور بعد میں نکال کر اس کا پودر بنا کر گیک وار کے پانی سے اس کا لیت بنا کر تنبے کے مصفہ پترے پر لگا کر کولوں کی آگ میں اس تنبے کو رکھیں تو آپ کا تنبہ انشاءاللہ مکمل جب آپ اس کو نکالے گے ایک دو عمل بلے کر لیں ایک عمل میں مکمل سفید ہو جاتا ہے اور یہ اکسیری تنبہ سفید ہوتا ہے ایک بہت ہی اکسیری نسکہ میں بیان کر رہا ہوں جو سیدھا شمس کے گھر میں جاتا ہے مہنہ تھا تھوڑی زیادہ بھی نہیں ہے سکھا دو دولہ کا پترہ بنا کر آپ ایک طرف رکھ رہے سکھے کو کسی طریقے سے بھی پترہ بنانے سے پہلے نرگنڈی بوٹی میں آپ مسفہ کر لیں چینی مار کر مسفہ کر لیں گربار مار کر مسفہ کر لیں کسی بھی طریقے سے تھوڑا مسفہ کر کے اس کا دو دولے کا ایک پترہ بنا لیں اور دو سورے تانبے کا برادہ میں ابھی آپ کو ویڈیو ڈال دیتا ہوں آئی سوری تھم نل لگا دوں گا ہمیں تانبے کا برادہ کبھی بھی یہ میں بہت بڑی راز کی بات کھوننے لگوں اس نلے کے اور بہت سارے کام ہیں میں نے کبھی بھی تانبے کا برادہ بزاری نہیں لیا پانچ تولہ نلہ کو یا چھے تولہ نلہ لے لیں آپ پانچ تولہ کاربال کے سر سے اس کی رگڑائی کر لیں رگڑائی کر کے اگر آپ نے تدہ پورا بھی خوش کر لیا ٹھیک ہے اگر تھوڑا بیٹ میں رہ جائے یہ پورڈر بن جاتا ہے محسوس نہیں ہوتا کیونکہ دوب میں بیٹھ کر اس کی رگڑائی کی جاتی ہے اس کو اگر آپ خوش کر رہے ہیں تو دیر سے دو کلوں کی آنگ دے دیں پانچ تولے کی چھے تولے کی بات کر رہا ہوں تو یہ سرک رنگ کا تانبہ ملتا ہے جو کہ مکمل تضابی ہوتا ہے تضاب کے اندر بیٹھتا ہے یہ نلے کا تانبہ مکمل تضابی ہو اور آگے ہنڈر پرسن قابل حملات ہیں اگر اسی طرح ایک تولہ نلے کو پانچ تولہ کاربال کے سر سے مکمل ایسی رگڑائی کی جائے کترہ کترہ ڈال کے کہ کاربال کے سر مکمل رگڑ رگڑتے لیکن کارکتی دوپ کے اندر مشین رکھ دی جائے اور تاربال کے سر مکمل خوشک ہو جائے دوپ کے اندر اور نیلہ سپیاد ہو جائے تو اس کو صرف تین پاؤ کی آنگ دے دیں یہ دنیا جہار کی بہترین گروہ بسند لیکن چونکہ لوگ رگڑائی نہیں کرتے جلدی جلدی اس کا پورڈر بنتا ہے سپیاد ہو جاتا ہے وہ سمجھ کے تیار ہو گیا ہے تو وہ پھر آپ کو نیلے کا کاپر تضابی ملتا ہے جس کی میں ویڈیو بھی ڈالوں گا آج اور تھم نیل بھی لگا لوں ابھی میں برادے کا بتانا تھا یہ تامبہ تو بتایا تو ہے گولڈ کے گھر میں جانے والا بھائی جب یہاں تک بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر آگے بھی بتائیں سکے دو تولے کا پترہ بنا لیں تامبہ برادہ دو تولہ اور دو تولہ شگرف شگرف کو لیمو کے راست سے اچھی طرح مکتر سے کھل کر کے تامبہ کے برادے پر چڑھائیں اور تامبہ کے برادے کے اوپر جب یہ چڑھ جائے خوش کو جائے تو اس پر سکے کا پترہ چلا کر اس کو گلے حکمت کر کے سوا سیر پاچک دستی یعنی کہ ہاتھ کے بنے ہوئے اوپلوں کی جو ہے نا وہ آگ دے اس کے بعد اس کو نکالیں کھولیں جتنا وزن کم ہو شگرف کو دبارہ لیمو کے پانی سے رگر کے اسی طرح چار عمل لیمو کے پانی سے کرنے چار عمل بجورہ لیمو کے پانی سے کریں یہ آپ کی دوائی کا وزن جب بات دولہ ہو جائے یہ آپ کی اکسیر تیار ہے ایک دولہ تامبہ کو چرک دے کر ایک سرک اس کے اوپر ڈال دیں الحمدللہ آپ کا کام یہی پہ مکمل ہو جائے گا سمال الحمدللہ پیتل کے اوپر بہت کم کام ہوتا ہے کچھ ساتھیوں نے پیتل پہ سوال کیے تھے پیتل کو پہلے مصفہ کریں آنے والی آئیڈیوز میں میں انشاءاللہ پیتل کو کس طریقہ شمس میں بدلتے ہیں اس کے نسکہ جاتبی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا ایک دولہ شکرب لے لیں ایک دولہ گندہ کاملا سار کو گائیں کے ایک چھتاں گی کے اندر پکائیں کہ یہ بلکل اس میں حل ہو جائے پیتل لے کر ایک دولہ اس کو چرک دے دے کر اس میں بجاؤ دے ساتھ بجاؤ میں پیتل آپ کا مکمل سونے کے عمل کے لیے آگے تیار ہو جاتا ہے اب تولہ سانس نوں گا اگلین اس کے بیان کرتا ہوں میں تاکہ آپ کے کچھ سوالوں کے جواب بھی اے جائے قریب کر لیتا ہوں میں پڑھنے میں سانی ہو اس کے بعد آگے چلتے ہیں انشاءاللہ جی بھائی اب سوال کریں کفور تھا بھی میں بیان کرنے لگا ہوں نیلے کے ابھی نسکہ جا تھا آپ کی خدمت میں میں نے بیان کرنے یا تیار کر کے رکھے ہوں میں جی اب بھائی سوال کریں کیا سوال جی بھائیوں کا سوال ہو کوئی چلے میں آگے نیلے کا ایک نسکہ بیان کرتا ہوں ہوتی دن میں آپ کا سوال تھا ہوں کفور کا میں بہت بڑا راز گندک مٹی کا تیل مٹی کا تیل بہت بڑی دنیا کی اکسیرہ اور یہ ایک سوالی راز ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کا ذرا یہ تاپک مکمل کر لیں کفور کو پہلے سب سے پہلے آپ مصفہ کریں طلاب شورا میں نرم آگ پر دو گھنٹے بلکل ہلکی آگ پر کفور کو ڈال کے تشفیہ دے دیں اس کے بعد اس کو برہ والے پانی میں ڈالیں جو کفور اوپر تیرجے بلے رات میں رکھ دیں اس کفور کو اچھی طرح پانی میں دو کر آپ حاصل کریں اور تامبے کی بے کلی پتیلی میں آپ یہ کفور ڈال کے پندرہ کلو پانی آدھا دہ کلو کلو کر کے اڑھا دیں یہ دنیا کا اکسیری قائم کفور آپ کے پاس ایک طولہ ٹوٹیا دس طولہ یہ کفور آپ کے پاس ہو اس کے درمیان رکھ کر پانچ سے رکنوں کی آگ دے دیں اپنوں کی آگ میں جب سبز لائٹ آپ کی گلے حکمت شدہ کٹوری میں سے نکلنی بند ہو جائے دیکھیں گے دوست میں پڑھتا ہوں آپ کا جست پاؤ والاں اس کا پڑھتا ہوں جب آپ آگ میں دیکھیں کہ آگ دیتے دیتے پاس بیٹھنا پڑے گا کہ ہنڈیا میں سے سبز رنگ کی لائٹ بند ہو گئی ہے تو ہنڈیا کو باہر نکال لیں بس اتنی دیکھ تک ہی اس کا کام ہوتا ہے جب گلے حکمت مضبوط میں بھی سبز رنگ کی لائٹ نکلتی رہے جب سبز رنگ کی لائٹ آپ کی بند ہو جائے اس کو نکال لیں توڑا قابل استعمال ہو دھنڈا آپ تو اس کو ہنڈیا توڑ کے اپنا نیلہ نکال لیں یا توتیہ سفید باوزن آپ کے پاس ہوگا اینڈی شاہد بین دیلی شاہد بین دیلی شاہد بین دیل اجازے ہو جاتا ہے جو سکا جان میں ان لائنietnamی میں بیان کرتا ہوں وہ میں پھر یوٹیوب پر نہیں بیان کرتا ہوں چلے میں بہت سارے لوگ حالات کا رونر ہوتے رہتے ہیں پچیس سولہ چاندی کا ایک اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کلحی سے برادہ لوہر دستولہ لینے آپ اور ورکیہ دو طولے کے ساتھ اس کی رگائی بالکل کر کے ایک جان کر لیں اور اس کو ایک مضبوط کٹالی یا بوتا یا کسی برطن میں مٹی میں چڑک دے جو کہ مضبوط ہو اور چڑک کمز کم ایک گھنٹے کا ہو تو یہ آپ کو یہاں سے پانچ تولہ برادہ لوہر دوگا جو کہ بالکل اکسیری مصفحہ ہوگا اس پانچ تولہ لوہر کو بیس تولہ کلی کے ساتھ کمز کم تین گھنٹے برابر چڑک دینا ہے کاربیٹ کے اندر سے پارا نکلتا ہے بہت بڑیا ایسا پتھر ہے کہ یہ بہت بڑا اکراز ہے اور کاربیٹ جو ہے وہ چیزوں کو آگ پر اڑنے سے مکمل قائم کرتا ہے نشادر کو دوسری چیزوں کو جو آگ پر کھڑی رہتی ہیں تو جناب یہ بیس تولہ کلی کے ساتھ کلی کو کسی طریقے سے بھی تھوڑا مصفحہ کر لیں بیس تولہ کلی کے ساتھ اس لوہر کو تین گھنٹے بطواتر چرک دے دیں یہ آپ کی پچیس تولہ چادی برامت ہوگی اگر تھوڑی بہت اس میں کلک مصفحہ کر لیں تو کچھا دار چکنا تھوڑا آخر میں لگا دیں بیسے ہوتی نہیں یہ آپ کی کلی کی پچیس تولہ چادی برامت ہوگی چرک تین گھنٹے بطواتر ہے اس کا روگنے گندے کے ایک بہت اقصیری میں بیان کرنے لگا ہوں کیونکہ ہماری پرانی اکیڈمیز قتم ہو گئی ہیں جو لوگ میری اکیڈمیز کا حصہ نہیں رہے ذاری بات ہے کہ وہ میرے ساتھ لائف ٹیم ریجسٹرڈ ہے میرے ان بوکس میں آ کر جتنے پچھلے سال کے نسکہ جاتے ہیں وہ میں لائف ٹیم ان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوں جو پچھلے سال اکیڈمی میں نسکے بیان ہو چکے ہیں وہ لائف ٹیم میرے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں تمام ساتھیوں کو پتا ہے کہ میں کسی بندے سے یوٹیوب والے سے اپنے فون پڑی ہے ان بوکس میں اپنے حلب کے مطابق بات نہیں کرتا لیکن پرانی اکیڈمی کے جو میمبر اکیڈمی کا حصہ نہیں بھی بن رہے وہ پرانے نسکہ جات کے ساتھ لائف ٹیم میرے ساتھ ریجسٹرڈ ہیں کہ وہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو تمام کام بیسے ہی کروایا جائے گا اور بیسے ہی بتایا جائے گا جیسے پہلے بتاتے تھے گندگ کا تضا مرے کمپنی کا اور مرے کمپنی کی گندگ لینی ہے جو جرمن والی ہوتی ہے دستولہ گندگ لے کے شیرے مدار سے اس کی ٹکیاں بنا لیں اچھی طرح لگڑائی کر کے اور ایک کڑائی میں یہ ٹکیاں رکھ کے اوپر تانبے کا ایک اوندہ کر کے برطن رکھ دیں اور اس کو جل مندرہ کر دیں یعنی کہ پانی اس کے اندر نہ جائے اور اس کی باپ باہر نہ آئے اب اس کے اوپر کسی طریقے سے مٹکہ ایسے سیٹ کریں کہ مٹکے کے اندر سے ایک کترہ پانی پانچ سے دس کلو پانی آ جائے مٹکے کے اندر نیچے آگ جلا دیں اور ایک کترہ پانی جیسے بتی سے ہم کوئی چیز فلٹر کرتے ہیں وہ تانبے کے کٹورے کے اوپر گرتا رہے نیچے نرم آگ دیں آپ جب یہ پانی ختم ہوگا تو آپ کی دس طولہ کی دس طولہ گندگ خلیز گارہ روگن آپ کو ملے گا اس کے علاوہ بہت سارے ساتھیوں کا یہ مسئلہ ہے چاندی پارے کی انہوں نے گولیاں بنائی ہے لیکن وہ گولیاں ان کی کامل کائم لار نہیں ہوتی ہیں چاندی پارے کی گرہ بنالیں ایک طولہ گندگ کچھی اور ایک طولہ کچھی پھٹکڑی دونوں کو ایک جہن کر کے اس کے درمیان گولی رکھ کے نرم آگ پر اس کو پکائیں جب اس کا پانی خوشک ہو اور یہ گندگ جل جائے تو نکال کر یہ تین عمل کریں آپ کی گولی مکمل چرد شدہ کائم لار ملے گیا اس کے علاوہ ایک نیلہ توتیا میں اور بیان کر دیتا ہوں آج میں نے آن لائنڈ کیڈمی میں جو توتیا بیان کیا ہے وہ برادہ فلاد اور گندگ والا ہے باک رنڈ توتیا یہاں سفید توتیا کا ایک نسکہ اور میں دیتا ہوں ہر مچی آدھا کلو لے لیں ہر مچی آدھا کلو لے کر اس کا پورڈر کر لیں توتیا پائیں کولا کی ڈلی رکھ کر نرم آت پر انتہائی اور پھر بتت ہی جاگ درمیانی کر دیں چھے گھنڈ پکائیں توتیا سفید ہوگا جو کہ اگر آپ دست کا آرہے تو گندگ کو مکمل تیل کرتا ہے کاروالک ویسٹ والا بھی توتیا اگر سفید تیار ہو جائے وہ بھی گندگ اور مشادر کو تیل کرتا ہے اس کے علاوہ قائم النار لرزا پارا اگر ہو ایک طولہ پیتل پر ایک رتی اگر آپ طرح کریں لرزا قائم النار پارا تو اس کو مکمل شمس میں بدلتا ہے اس طرح قائم النار پارا گھرا جیسے پارے کی چاندی ہوتی ہے ایک طولہ ہو تو دو طولہ چاندی اور ایک طولہ سونے کا ساتھ اس کو چرک دے کر کامل چرک دے اور بعد میں اس کے پھلے ڈالیں آپ تو آپ کو دو طولہ شمس ملتا ہے آج جست کا اکسیری ڈابو تو بھائی میں نے تاپک سارا دماغ میرا بکھر جائے گا ڈابو بتائیں گے لیکن آج جست کے اوپر میں بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ ہر پورا دن میں نے کام کے علاوہ ایک ذہن بنایا ہوتا ہے لیکن آج میں نے کیا کیا چیزیں بیان کر دی ہیں جو کہ زندگی میں میں نے کبھی کسی کے ساتھ بھی اپنے علاوہ بیان نہیں کی کل جست کا ٹاپک لگائیں گے انشاءاللہ جست کا ڈابو بھی بنایں گے اور جست کے مختلف قائم اور جست کے تیل اور وغیرہ جست سے کام لینے کا طریقہ میں اور کوئی آج کے ٹاپک کے حوالے سے اب یہ جست کا نسکہ میرے کال آئی تھی جی سوری وہ ایک امر جلسی کال آگی تھی بیچ میں جی بھائی سوری کال کی وجہ سے بیچ میں ڈسٹرمنس ہو گئی آج جو میں نے نسکہ بھیان کیے ہیں دنیا کے اکسری نسکہ جات ہیں نیلے کے جست کا راز آپ کو بھی دیا تو الحمدللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیاب و کاملان کریں کل کا ٹاپک جست پہ ہوگا انشاءاللہ کل جست کو قائم النار کرنا جست کی داب بنانا جست کا تیل بنانا انشاءاللہ کل اس پہ ٹاپک لگا دیں انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو جس کو جو بھی مزید جست کے اوپر پوچھنا ہے وہ کمنٹس کر دے اسی چینل پہ یا اچھکے شکیل پہ دونوں پہ میں انشاءاللہ کل اس پہلوں سلامت رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں